آپ لوگوں کو میڈیا کے لوگوں کو یہ کہنا پڑے کہ آپ ان کی بوڈی لینگویج کو نہ بتائیں آپ لوگوں میڈیا کے لوگوں کو یہ کہنا پڑے کہ آپ کو یہ نہ بتائیں کہ خان سب کو کس حالت پر رکھوائیں لیکن عوام اس عوام جس نے امران خان کو گوٹ کیا تھا اس پر ایک ایک دن کیا ایک ایک لمحہ باری ہے کہ خان ہماری خاطر جہنم جیسی جیل برداشت کرے اور ہم یہاں پر باہر آزادی کا ساس لیں تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ جیل بھرنا شروع کر دے اب آپ کو دے رہے ہیں جن کا لیڈر سات دن بعد جتا بھاگ گیا تھا بمیں اہلو یاد وہ بھی آشاش کر اٹھیں کہ کیا لیڈر ہے ایک سال ہو گیا اور اپنی عوام کے ساتھ اپنے کارکنان کے ساتھ جوہے وہ اندر بند ہے اور جیل کاٹ رہے ہیں اور اندر سے جب اس کو کوئی سوال پوچھے تو اس کو فکر ہوتی تھی کہ جی آلیا کا چھوڑ دے میرے باقی حسیران کو چھوڑے میرے کارکنان کو چھوڑے میرے ساتھ جو سموک کرنے کرے انہوں نے کبھی کمپرینڈ نہیں کی ہے میڈم فوجی عدالتوں میں کیا ٹرائل ہونے کا خان صاحب کا خطیا ہے میں صرف اتنا بتا دوں کہ اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا لاؤ نے کیا کہا ہے لاؤ نے کیا بتایا آپ کو اس کے لیے ٹرائل ہونا ضروری ہے اب یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے ان کے پانچ نکری بیچ کا آرڈر ہے ایسے تو اس ملک میں نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی آئین ہے ہمیں تو یہ پتہ چلتے ہیں جو ان کو ایز سابق وزیراعظم سہولیات دینی چاہیے وہ تو چھوڑ دیں جو عام کرمینلز کو سہولیات دی جاتی ہے وہ خان صاحب کو نہیں دی جاتی لیکن میں اتنا کہہ رہی ہوں یو این کی بڑتی کمیٹی کی ریپورٹ پڑھ لیں یہاں پر امریکن کانگریس آپ کو کیا کہہ رہی ہے کر کے دیکھ لیں اس کا نتیجہ جو یہاں پر ہوگا نا پھر کوئی سنبھال نہیں سکتا لیکن میں ایک بات کرو ہم جیلوں میں گئے ہیں ہمیں اندازہ ہے کہ اب ہمیں جیل ریپورمز بھی کرنی چاہیے جوڈشیا ریپورمز بھی کرنی چاہیے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم صرف اتنا چاہیں گے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے خواتین کے اگنس جو جو وکٹمائزیشن ہوئے کسی ایک پارٹی کے اگنس یہ آئندہ نہ ہو اور جیل کو میں صاف آج آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگوں سے آپ نے جیلوں کا ڈر نکال دیا ہے لوگوں میں آپ جیلوں کا ڈر نہیں گا ہے لوگ صرف اتنا سمجھتے کہ انہیں اپنے حق کی آواز اپنے حق کی آواز اٹھانے ہیں آپ کل پی ڈکیو ڈی کے مظاہرین کو دیکھ لیں آپ یوٹیلیٹی سٹور کے مظاہرین کو دیکھ لیں پھر آپ کو یہ نکالنا پڑا کہ جی سرکاری ملازمین پر بھی آپ نے ایک دفعہ دوبارہ شکون مارا کہ جی وہ ٹویٹر یوز نہیں کر سکتے ٹک ٹوک یوز نہیں کر سکتے تو مجھے اتنا بتائیں کہ آپ کو اتنی پابندیاں لگانے کی ضرورت کیوں ہیں کیونکہ ایسا سب کچھ جمہوری نظام میں تو نہیں ہوتا اسی آمریت میں ہوتا ہے جو فارم ٹورٹی سیون سے مسلط ہے وہی آمریت جو زیاہ کی بیداوار ہے آج تک ان کے اندر سے وہ آمریت کا کیلہ نکل نہیں رہا ہے کیونکہ صرف اتنا ہوتی عوام کی آواز پسندے ہیں عوام ہو رہے ہیں ہمیں چھوڑ دے ہیں ہماری سکتے ہو رہا ہے اس پارٹی کے کارپنوں نے اس پارٹی کے لیڈران نے ہمارے وزیر آزم نے وہ سب کچھ برداشت کی ہیں وہ پارٹی جیسے آپ ممی ڈیڈی پارٹی کہتے تھے آج چٹان کی طرح کھڑی بھی ہے اور آپ کے سامنے بھی اور ہمارا لیڈر عوام کے سامنے سوکر ہو بھی ہے آپ جتنا توڑنے کی کوشش کریں گے وہ پورے نظام کو اس وقت ایکسپوز کر کے کھڑا ہے اور تو یہ کہتے ہیں میں ڈٹ کے کھڑا اور اس کے ساتھ پوری پاکستانی عوام ہم سب ڈٹ کے کھڑا ہے مل رہی ہے بقیادہ تو ہیروین اور کوکین آپ بھی جیل میں رہے کے آئیں ہیں ایسے واقعات ہیں جیلوں میں منشیات وزیرا اس طرح کی فضول بات کرنے سے پہلے حکومت کو ریزائن کر دیں اس حکومت کی تو رک ہے ہی نہیں نا اس کے بعد ایسی ساری باتیں کرتے ہیں بیسیکلی یہ اپنی اپنی ہی چیزوں کے اوپر یہ میں کیا ہی کہوں وہ اپنی باتوں کو ہی کونٹ پیڈک کر رہے ہیں حالانکہ میں نے تو رانہ صلی اللہ کی سٹیٹمنٹ سنی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ خادصہ تو بہت بہادری سے جیل پرداشت کر رہے ہیں اور آپ نے کل اختر مہنگل صاحب کا بھی دیکھ لیا کہ ایک شخص کھڑا ہے پورے نظام کے ساتھ بہت پورے اس کے ساتھ تو یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اور ریسے تو چھوٹی بند بکا رہے ہیں موسیقی موسیقی